اسلام علیکم دوستو یہ ہماری کلیگرافی کی دوسری کلاس ہے جس میں ہم مزید کچھ الفابیٹس سیکھنے کی کوشش کریں گے دوسری کلاس ہم شروع کریں گے سین سے سین جہاں سے شروع کرتے ہیں سین تا یہ بہلا دندہ پہلا دانا آدھے کتا اور دوسرا جو ہے وہ تقریباً ایک کرتا ہے اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیں کہ جس میں پچھلی کلاس میں ہم نے علیف کے اوپر مدہ دی تھی اس کی ایک چھوٹی شکل دی ہوتی ہے یہ نون ہے تو یہ ہی اسی کو ہم یہاں پہ اپلائی کریں گے پہلا دندہ بناتے ہیں اب سین کے بعد ہے شین شین کو لکھنے کے لیے ایک ام بی سی مجھ کھینچیں گے اسی طرح نیچے لے جاتے ہوئے جس کا دائرہ بنائیں گے جو کہ تطریباً تین کرتے ہوگا ایک دو تین اور اسی طریق سین کا جو زندہ دائرہ ہے وہ بھی تین کرتے ہو سین چین شوار جو زندہ دائرہ ہے 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 سواد کی خاصیت دعا دوں کہ اس کا یہ والے حصہ جو ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے جیسے بیج ہو خربوزے کا بیج ہے اور اس کا دائرہ بھی تین قطعہ ہی ہوگا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تو میں آپ کو بتا رہوں کہ جسا ہم نے پچھلے لیسن میں ایک رے ہم نے لیٹی ہوئی رے لکھی تھی یہ رے یہاں پہ استعمال ہوتی ہے تو یہ کیا نیچے والا ہی سابن آنے کے لیے رے استعمال ہوتی ہے آئین اس کے بعد ہے آئین 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 کا یہ دائرہ بلکل رشت رہی ہے جس طرح ہم نے چھین کے لیے ڈالا تھا یہ بھی تین قطعہ ہی ہوگا فی اس کے بعد جو ایلپا میٹھاتا ہے وہ ہے فی فی کی بہ بھی پانچ کتھ کریں یہ پانچ فے کے بعد جو اگلا الفہ بیٹس ہے وہ ہے کاف نکتوں والا کاف اس کو نکتے والا کاف کرا جاتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مشک بھی پسند آئی ہوگی لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ